اصد بھائی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے باغبہ بن کر چمنے سنیت کو سیچیں گے جو بھی گستا کے اظہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کیچیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام والتصنیم کی عظمت و شان کو دیکھ کر میرا امام ارشاد فرماتا ہے سرور کو ہوں کی مالک و مودہ کو ہوں تجھے باغِ قلیل کا قلع زیبہ کو ہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہیں اے جانے 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 تجدہ کو ہوں تجھے آئیے عدب و احترام کے ساتھ والی کائنات فخر موجودات اسلام کریمین کے نانا کی بارگہ نور میں عدب و احترام کے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں تو وہ شریف پڑھنے اللہ حکم صلی اللہ ایک کو کم کر دیں جب دیں اللہ حکم صلی اللہ و سی کرنا و شفینا و نبینا مولانا محمد بارگ و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ میں نات کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ وقت بھی ہو جائے گا کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں دو تین لوگ ملکے سبحان اللہ بولیں آپ کی آواز کو سننے کے بعد وہ پیچھے والے بھی اپنی آواز کو یہاں تک کریں گے انشاءاللہ اور چلانے کے ضرورت نہیں ہے بہت آدھی ہو چکا ہوں اس کا کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں بھوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں بہت مجھے بھی چلانے کے ضرورت نہیں ہے بس آپ سبحان اللہ کہتے رہیے تو یہ نئیہ پار لگ جائے گی انشاءاللہ کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں باقی یہ ہماری جماعت کے علماء بیٹے ہوں جائے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں بھوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بیشا کر آجائیے میراج کے طولہ میرے گھر میں کہ رحمتوں نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے کہ ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے ہندوستان برکی محفلوں میں جان محفل بن کر کے شرکت کرنے والی ذات خطیبِ ہندوستان حضور الشاہ علامہ مفتی حماس صاحب اللہ مراد آبادی تشریف لائے ہو جائیں دن کے چہرے کو آپ نے پندرہ بیس منٹ سے دیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں ہندوستان کی بہت خوبصورت آواز صنعہ خانِ رسول محترم عزت محب زیاہ عزدانی صاحب قبلہ بہرائی شریف یہاں بیٹھے ہونے ہیں ملکِ نائپال کی عظیم الشان ذاتیں یہاں تشریف فرما ہے اور کچھ ہندوستان کے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہے طلبہِ عزام کی ایک عظیم الشان جماعت ہے میں عرصِ عطیقی کی اس عظیم الشان محفل میں ایک آخری شیر پڑھتا ہوں اور آپ کا دل کہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے اور جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے مائک میں اتنا بیس نہیں ہے اور مائک بہت اچھا بھی نہیں ہے کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے اب میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے بولنے والا ماحول بھی ہے آپ جیسے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہونے ہیں لیکن مائک بہت زیادہ سپورٹڈ نہیں ہے سمدھ رہے ہیں آپ کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک اندلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر مجھے رونا ہے بہت شہرِ طیبہ جو ابھی دیکھ کے آیا ہوا ہے دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے جو دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے کوئی میرا شیر سنے ہیں نسلے ہاں ہاں عرشد بھائی خاموش کرا دیجئے میں ایک قسم خدا کی سیب دیڑھ ہی شیر پلوں گا بس جو دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے ہاں ہاں اگر سب نہیں سنیں گے تو پرسوں تطلیل ہوگی جو دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے ہم مہتے ہی رہیں گی انہی کی نسلے روزِ محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پتینہ لے کے بیٹھے گئے جمت سے ہی رہیں گی انہی کی نسلے روزِ محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پتینہ لے کے بیٹھے گئے اور اگر آپ کی طرف سے اشارہ ہو تو آخری شیر سرکارِ قریم نماز کی شان میں پردھو ذرا مل کے بولیں لپائے کیا رسول اللہ لپائے کیا رسول اللہ جو دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے جو دل میں سبزِ گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے مہتے گئے رہے گی انہی نسلے روزِ محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پسیدہ لے کے بیٹھے گئے اور آنہ ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خاجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے گئے آنہ ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خاجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے گئے ہاں نظر میں جو بھی مزدلفہ کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے اب میں اگر کہو تو آخری شیر حضرت کے حوالے سے پڑھو اسی میں ہے راستہ خالی کر دیجئے تاکہ پیسہ بہتر طریقے سے آئے جو دل میں سب سے گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے وہ آپ نے آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور باباہ مللت سے کسی محبت کرتے ہیں جو دل میں سب سے گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے وہ اپنے آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے محبتی کی رہے گی قلقی نسل روز محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے اور اسے بھٹکان نہیں سکتے کبھی نزدی وہابی بھی میرے باباہ مللت کا جو صدقہ لے کے بیٹھے گئے بھٹکان نہیں سکتے وہابی اور مزدی بھی کی خیال آپ کا دل میں مسائے رکھا ہے کی اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے اور نشان کی انا بنے پتھروں پے قدموں کے نبی نے بارے نبوت مطائے رکھا ہے کی خیال آپ کا دل میں مسائے رکھا ہے میں ایک شیئر پڑھ کر بیٹھ جاؤں گا سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کتنی بھیڑ ہے نا کسی پاپ سانس لے لے سانس تو کام ہو جائے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے ان نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے نبی نے بارے نبوت مٹھائے رکھا ہے اور کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادقہ کہ فاطمہ نے مسلح بچھائے رکھا ہے بہادری کے قصیدیں سنا کے آئے ہیں علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں اور ستم سے سیدہ سجاد نے کہا مقبول ابے تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں ستم سے سیدہ سجاد نے کہا مقبول تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں حضرات وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کیوں وقت نہیں ہے اس لئے کیاست بھائی کو بھی دو بجے یہاں سے نکلنا ہے اس لئے آئیے بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ محترم مرزا محمد شاہد مرزا محمد راشد مرزا ارشد بیک صاحب کرنا ان لوگوں کی محبتوں کی آواز پر کلکتہ شہر کی عظیم شان آواز ہمارے اور آپ کے شہر میں داخل ہے آئیے بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ عالمی شورت کی آفتہ آواز سناخان رسول محترم اصد اقبال کلکتہوی صاحب کرنا جن کو ہندوستان کی محفلوں میں لوگوں نے تو بہت سنا ہے لیکن ہندوستان کے باہر مورشس ہے ساؤت افریقہ ہے دبائی ہے ہنگلہ دیش ہے کناڈا ہے ہالینڈ ہے جیسے ملکوں میں جن کو کئی مرتبے جانے کا شرح حاصل ہوا ہے ہندوستان کی بہت خوبصورت آواز ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے تو آئیے ناروں سے استقبال کرنے ورنہ ہندوستان برکے مذہبی جلسوں میں ان کے بالے میں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سننے کے لیے کم لوگ دیکھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں ادھری ہاتھ کروں تو اور لائیں گے کیا آئیے ناروں سے استقبال کرنے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت عرصِ عطیقی پیدانِ حضور باباِ ملک نارے تکبیر نارے رسالت نہ جانے کونسا جادو ہے اس کے لہجے میں کہ بات کرتے ہوئے دل خرید دیتا ہے اچھا 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 تو سنیے آپ اچھا 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 ٹھیک 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 آپ کا دل کہیں تو ایک شیر سن کے جائیں اور پہلے بول دیں لبائے کیا رسول اللہ اور میرے کے بولیں لبائے کیا رسول اللہ کہ ایمان کہو طالبِ دستار نہ ہوئے اس میں آواز خود کی بھی بہت اچھی نہیں ہے آج کہ ایمان کہو طالبِ دستار نہ ہوئے مومن ہیں جو باطل کا وفادار نہ ہوئے جس کو سرکارِ امامِ حسین کے گھرانگل سے محبت ہے انشاءاللہ اس کی آواز بلند ہوگی اور آج باباِ ملک کے انسوس میں بیٹھ کر آپ کو کہنا ہے کہ زمین فلق نہ ہو اختر حسین والے گئے یہ کائنات کے منظر حسین والے گئے ہوا سے کہتوں کی آجائے آنڈھیاں لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے گئے ذرا اور مجھے کہ بولیں لبائے کیا حسین اور بولیں لبائے کیا حسین کہ ایمان کہو طالبِ دستار نہ ہوئے اب اس کے بعد جو شیر آئے گا وہ شیر بہت اچھا ہے یہ صحیح بتایا میرے دوستوں نے کہ ممبر بہت خاموش ہے لیکن یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی خاموشی سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے دیکھئے آدمی بہت پہلے کامیاب ہو جاتا ہے بس اخیرن اس کو دعائیں ملکی ہیں کہ ایمان کہو طالبِ دستار نہ ہوئے ! مومن ہے جو پاطری کا بفاہ دار نہ ہوئے آقا وہیں آقا ہے جو بندے کی کرے فقر rike بھکے بیٹھ کہ پیلوں گا پھر مولوں feet ا ایمان کہو طالبِ دستار نہ ہوئے یہاں تو بہت سارے حسینی بیٹھے ہر یہ اللہ کا حسان ہے کہ ہر کی زبان دے کے مکرتے نہیں کہ گم اور چہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں کہ گم ہم قتل ہو کے پہتے ہیں قرآن کی آیتیں نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں کہ گم اب ایک بہت سچا شیر ہے عزیز الرحمن بی ایک سچا شیر ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے جھٹلا نہیں سکتے ہیں مائیک میں اتنا ایکو ہے اتنا ایکو ہے کیا بتاؤ کہ ایمان کہو طالب دستار نہ ہو گئے اگر شیر سچا نہ ہو تو سارے کیمرے ہڑا لیں گئے کہ ایمان کہو طالب دستار نہ ہو گئے معامل ہے جو باطل کا وفادار نہ ہو گئے آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر اب بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہو گئے ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ جو سرورِ عالم کا وفادار نہ ہو گئے ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ جو سرورِ عالم کا وفادار نہ ہو گئے وہ نعرہ لگانے والے اگر زندہ ہوں سب کو ایک نام لگا دیں بساکری شرپ آگے یا رسول اللہ اصد بھائی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے باغبہ بن کر چمنے سنیت کو سیچیں گے جو بھی گستا کے اظہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کھیچے گے بس ایک آخری شعر کروں آخری شعر اور اس میں کہیں نہ کہیں سے شیعوں کے عقیدے کر رہا تھا اور میں ہزار بار شیعوں کے عقیدے پر تھوکتا ہوں اللہ کا شکر شکر کہ ایمان کہو طالب اعتدستار نہ ہو بے مومن ہیں جو باطنی کا وفادار نہ ہو بے ایک اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم تھے وہ تقریر کر رہے تھے ایک شیعہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اہل سنت والجماعت کے عالم سے کہا کس صدیق و عمر تو زبردستی خلیفہ بنے تھے تو اہل سنت کے اس عالم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روزہ رسول کے دائیں اور بائیں طرف جو لیٹے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی زبردستی چلے گئے تھے تو کہاți وہاں بھی وہ زبردستی چلے گئے تھے تو اس اہل سنت کے عالم نے کہا جاؤ اپنا کام کرو وہ جنت میں بھی زبردستی داخل ہو جائیں آخری شعر پتہ کہ ایمان کہو طالب اعتدستار دستار نہ ہوگئے مومن ہے جو باطری کا وفادار نہ ہوگئے بس یہ چار لوگ بول دیں بس چار لوگ اور پہلے معاملہ مصبع نوری صاحب پھر جاوید شتیقی صاحب پھر عصد بھائی ماشا لگ کہ ایمان کہو طالبی دستار نہ ہوگئے ابھی دو دن پہلے ہم لوگ ناکور میں تھے اللہ کا شور ہے عصد بھائی کو سننے کے لیے اس کے زیادہ لوگ آئے تھے کہ ایمان کہو طالبی دستار نہ ہوگئے مومن ہے جو باطری کا وفادار نہ ہوگئے آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر اب بندہ وہی بندہ ہے جو قدار نہ ہوگئے بندہ وہی بندہ ہے جو قدار نہ ہوگئے چھوٹا ہے تکہ باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو پکر سے سرشار نہ ہوگئے چھوٹا ہے تکہ باز ہے وہ عاشق حیدر